بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عبداللہ حب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن تلاوت کورس موبیل کے سکرین پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی میرے ایک بات سمجھ لیں جو میں ابھی بتانے والا ہوں اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو آگے جل کے موبیل کے سکرین پہ کام سیکھنے کے لئے ٹھیک ہے تو دیکھیں بلکل میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گا اس پہ دو تین ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہوئے لیکن اس میں کافی لوگوں نے کہا کہ ہمیں چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ نے اس میں بتایا نہیں ہے یا کر کے نہیں دکھایا دیکھیں لکیر کے فقیر نہ بنا کریں آپ لوگوں کو ایک ہم گائیڈ لائنس دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں لازمی نہیں کہ وہ پوری ڈیٹلز آپ لوگوں کو بتائیں اور بتائیں کہ ایسے قرح کریں وہ کیوں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ابھی آپ کو میری جو نا سٹوڈنڈ ہے وہ بھی آپ کو موبیل سکرن nationally بتائے کیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دیکھیں ہر کسی ایک اپنی وائیس سے اپنا انداز پڑھنے کا لازمی نہیں جو شئیٹنگ میرے اوپر کام کرتی ہے پرفیکٹ میری سٹودنڈ ہیں جو کام کرتی ہیں یا پھر جو بہن ہے یہ سٹنگ ایسی ہے کہ اس میں کوئی بھی میل بھی کر سکتا ہے فیمل بھی کر سکتا ہے لیکن دیکھیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اس چیز کے اندر یہ کام ہوتا ہے اس اس چیز کے اندر یہ کام ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر آپ نے خود سے بھی خود سے بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے چیک کرنا ہے کہ کہاں آپ کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ریو آپ زیادہ بڑھا کے دیکھنا ہے ایکو کم کر کے دیکھنا ہے پھر بڑھا کے دیکھنا ہے ہینڈ فری آپ کے لگے ہوگے جہاں آپ کو لگے بیسٹ ہے یہاں پہ میری وائس وہ سیٹنگ آپ اپنے لیے پرفیک رکھ لیں ملتب آپ نے بس اس کے اندر ہی کام کرنا ہے ملتب ایک دفا تھوڑی محنت ہے آپ کو اجز کرنے میں ایک دفا ہو جائے آپ کو لگے کہ اب یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے موبیل کے اندر اسی طریقے سے اسی پلائگنز پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ سیٹنگ پھر آپ کی سیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ اس میں ریکارڈنگ آپ نے کیسے کرنی ہے ریکارڈنگ جو موبیل کے اپنی ریکارڈر ہوتا ہے موبیل کے جو اپنا ریکارڈر ہوتا ہے اس میں ریکارڈنگ سمپل کر لینی ہے پھر اس ریکارڈنگ کو آپ نے امپورٹ کرنی ہے ایکسپورٹ کرنی ہے جسا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کر کے پھر آپ نے اس کی نوائس ریموف کرنی ہے وہ میری اس سے پہلے ویڈیو ہے میں دے دوں گا اینڈ سکرین میں اس میں نوائس ریموف کا بتا ہے اس میں تو نہیں بتا ہے شاید نوائز ریموف کرنے کے بعد پھر اس طریقے سے آپ نے پلگنس لگانے ٹھیک ہے ایفیکٹ لگانے موبیل کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کا آپ نے خود سے خیال کرنا ہے بلکل لکیر کے فقیر نہیں بننے کے جس آپ کو بتایا ہے سیم آپ نے ویسا ہی کرنا ہے خود سے بھی توڑا آگے پیچھے کر کے چیک کر لیں کیونکہ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے پڑھنے کا وائس ہر چیز ٹھیک ہے یہی چیز آپ کو بتانی تھی اچھا یہ میں جس سٹوڈن کے بارے میں بتا رہا ہوں جس نے یہ آپ لوگوں کو ابھی موبیل کے سکرین پر سکھائیں گی میں ان کی سکرین پر ان کے چینل کا وہ نام بھی دے دوں گا آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں ان کی جو بھی ویڈیو ہے جو بھی ان کی تلاوت ریکارڈنگ ہے وہ سارے انہوں نے اسی اپ سے کی ہے میں تصویر دے دوں گا اس اپلیکیشن کا کہ آپ کو یہ پلے سٹور سے مل جائے گی ساری جو ایڈیڈنگ ہے ساری انہوں نے اسی اپ سے کی ہے اور یہی چیز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اب آپ یہ سجھ رہے ہیں کہ دوسری ویڈیو میں نے اس پر بنائی ہے کیوں اسٹوڈن سے بنوائی ہے اس کی ہو جائے یہ دیکھیں میں میں جو بتا رہا ہوتا ہوں جتنا مجھے آئیڈیا ہے میں کمپیٹر لیپ ٹاپ ان پر پروفیشنل ایڈیڈنگ کرنا ہوں یا کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے موبیل کے اپلیکیشن کا زیادہ اتنا علم نہیں ہے جتنا علم ہوتا ہے کہ میں خود بنا کے ڈال دیتا ہوں لیکن جتنا نہیں ہے تو ان کی میں نے تلاوت سنی تو پھر ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کس میں کیا انہوں نے کہا کہ میں نے موبیل میں کیا تو اب تک مجھے اس لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی لیپ ٹاپ میں یا کمپیٹر میں کیا تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ آپ اس کی ایک سپیشل ویڈیو بنا کے مجھے دے تاکہ میں اپنے چینل پر ڈالوں تاکہ یہ وہ لوگ اس پہ کام کر سکے جن کے پاس کمپیٹر نہیں ہے لیپ ٹاپ نہیں ہے وہ چاہتا کہ ہم موبیل سے اپنا اس طرح کی سے ریکارڈ کر کے پروفیشنل انداز سے ہم اپنے چینل بنا کے اس پہ اپلوڈ کر سکے ٹھیک ہے صرف یہی وجہ تھی آپ لوگ تک اس طرح سے ویڈیو پہنچانا باقی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ موبیل کی سکرین پر دیکھیں گے صحیح سے سمجھیں گے غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے یہ بینڈ لائب کا انٹرفیس ہے یہاں سے ہم امپورٹ کریں گے فائل اوڈیو کے سیکشن میں جا کر اوڈیو کو سیلیکٹ کریں گے جس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے اس میں ایفیکٹس لگانے ہیں یہ رو ہے بلکل بھی ساونڈ اس کو سن لیتے ہیں بینہ ایفیکٹس لگانے ہیں اللہ الرحمن الرحیم تو اب ایفیکٹس میں جائیں گے اور اس کا ایفیکٹس بغیرہ سرچ کریں گے سرچ بار میں آپ کوئی بھی ایفیکٹس جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو سرچ کر سکتے ہیں ریوارب کا لگانا چاہتے ہیں تو ریوارب لکھیں گے ریوارب سے ریوارب سے ریلیٹیڈ ایفیکٹس آ جائیں گے ایکو لکھیں گے ایکو سے ملتے جولتے آ جائیں گے اور کوئی بھی اس کو آپ اپنی مرضی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کیسے کسے ایڈٹ ہوتے ہیں آگے ویڈیو میں میں ابھی اپنے سیلیکٹڈ جو ایفیکٹس نے اس میں سے دیکھوں گی جو میں نے سرچ کیے ہوئے ہیں یا میں نے پہلے سے چیک کیا اور ان کو لگا کر ایکسپریمنٹ کیا ہوئے ہیں یہ آپ بھی کریں ڈیفرنٹ قسم کے ایفیکٹس لگائیں اس کو لگا کر چیک کریں آپ کے کانوں کو اچھا لگتا ہے سننے میں جو آپ کی وہ اس کی پیچ ہے اس کے ساتھ سوٹ کرتا ہے تو اس کو لگا رکھا کے سنیں تو اس میں سے سلیکٹ کریں جو انسا بھی اچھا لگے مجھے ابھی جو میں نے سلیکٹ کیا ہوئے اپنی سٹار لیس میں میں نے رکھا ہوئے اس کو اس کی کوئی لگاؤں گی میں اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کیسے ساؤنڈ آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایفیکٹ لگنے کے بعد ایک گون جو ریورب کی جو ہوتی ہے ساؤنڈ وہ آج ہو گیا اس کے اندر تو اس کی ہم سٹرنگ سچینج کر سکتے ہیں سٹار کے ساتھ جو ڈو لائنز منی ہوئی ہیں اس کے اتنا ڈو ڈو ڈوٹس ہیں اس کو کریں گے اگر کلک تو اس کی سٹرنگز کھول جائیں گے سب سے پہلا جو یہاں پر اس میں نظر آ رہا ہے وہ ایک کیو ہے اس کا ایکولائزر یہ ہوتا کیا ہے یہ آئی بڈن ہے لیفٹ کورنر پہ اوپر اس کو کلک کریں گے تو یہ اس کی ڈیٹیلز کھولیں گے تو یہ ایکولائزر اصل میں آپ کی جو پیچ ہوتی ہے وہ اس کی اس میں کچھ لو ہوتی ہے فریکوینسی کچھ میڈ ہوتی ہے کوئی ہائی ہوتی ہے یعنی آواز کبھی مجھے نیچے ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز ہے یہ میں نے لو کیا ہے میڈ کو بھی لو کر دیا اور ہائی کو بھی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہے تو ایسا آپ بھی ایکسپرمنٹ کرنا کہ لو کر کے وائس سوٹ کرتی ہے یا ہائے کریں کہ سوٹ کرے گا کیسے سوٹ کرے گا تو یہ سب کچھ اپنی وائس یہ کو بنی سٹننیز کی میں دیکھ價 بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگ اپنی وائس کے حساب سے اس کو set کریں گے اپ کی وائس کے حساب آپزیں ہ میں گئے گی ہر وائس کےich位置 جانسہ اڑا ہے تو اس پچھ کے حساب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپ اپنے نمرضی سے اپنی چوائس پہ یہ چیزیں سیٹ کریں گے یہ نمبرز چینج ہو رہے ہیں یہ مرضی سے کریں گے اب یہ ایکو کا فیلٹر ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایکو مطلب گونجتی رہی ہے آواز آتی رہی بار 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 وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 کر دیا ہے میں نے اور فیڈبیک چینج کیا ہے کہ یہ کتنی بار سنائی دے گا ایکو میں تو اگر میں نے سب کو ہائی کر دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ کے پر لفظ چڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت کچڑی پک گئی ہے وہ چیز میں نہیں کرنی بہت مناسب نمبر دینا ہے اس کو اپنی مرضی سے پاگل نہیں ہو جانا ایکو لگاتے ہوئے اور ایکو لائزر لگاتے ہوئے یا کوئی بھی ریورب لگاتے ہوئے کہ آپ عجیب ہی سیٹنگز کر دیں تو یہ ہے وہ لگا لگا کہ ایکسپیرمنٹ کر کر کے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیا چیز لگتی ہے ایکو کتنی لگانی ہے اور ریورب کتنا لگانا ہے وہ سب کچھ ہوگا میں خود بھی اس پر ماہر نہیں بھی بھی میں بھی سیکھ رہی ہوں خود جاتا ہے یہ سٹوڈیو ریورب ہے ریورب کا یہاں پہ ساؤنڈ دیکھا کتنا گونج ہونا چاہیے وہ اس کے پیچھے اندر ایکو کو واپس صحیح کرتے ہیں بھونتی خراب جارہا تو ریورب بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اب یہ ریورب ہے ریورب ہے گونج کو کہتے ہیں کہ آپ کتنی گونج تھی ہوئی ساؤنڈ دینا چاہتے ہیں اس کے بھی آئی بٹن کو کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز کھولیں گی ٹھیک ہے کتنا پر یہ سامنے نظر ہے کہ کنٹرولز بریٹنس ہوگا کنٹرولز سائز آف سپیس یہ سپیس کا مطلب سائز کا مطلب وہ ہے کہ آپ کتنے بڑے کمرے میں مطلب آپ آڑ رہے ہیں مطلب جتنا بڑا کمرہ کا اتنی گونج زیادہ ہوگی تو جتنا آپ گونج زیادہ دینا چاہتے ہیں اتنا آپ سائز کو بڑھائیں گے تو وہ گونج زیادہ ہوتی چلی جائے گی سائز کو دیکھیں میں نے سائز کو بڑھائیا تو ایک عجیب سا ساؤنڈ ایفیکٹ کریٹ ہوئے جس کی وجہ سے گونج جائے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے تو وہ اس کو دھیان سے مطلب سپنیں لگانا ہے باقی میں یہ اینڈ پر کہوں گی کہ اپنے اللہ نے دماغ دیا ہوئے ہر انسان کو دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو اس کو یوز کریں اس پیرمنٹ کریں تجربے کریں نینے دیکھیں لگا کر یہ چیز لگتی ہے صحیح ایسا لوگ کیا کیسا لگتا ہے تو یہ سب کچھ آپ خود کر رہے ہیں مطلب ہے کہ فکس نمبر آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو الگ آواز دی ہے اور الگ پیچ دی ہے اس کو تو ہر ایک کی وہ اس کے حساب سے سیٹنگز ہونی چاہیے پھر سوٹ کرتی ہے ورنہ اگر آپ کسی اور کی فکس نمبر کاپی کر کے اپنی ورس کے ساتھ میچ کر کے لگائیں گے نا تو وہ حراب ہوگا نہیں آئے گا صحیح ریزلٹ نہیں آئے گا جسا ان کا آرہا ہے کسی دوسرے کا آرہا ہے تو ہر آواز آواز کے ساتھ الگ سیٹنگز جائیں وہ سوٹ کرتی ہیں تو آپ لوگ خود اپنے ذہین سے اپنے کانوں اپنے کانوں کو کرنے دیں کام جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ہی آپ لگائیں یہاں پر میں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے ایفیکس لگا کے تکھاتی ہوں کہ آپ لوگ کیسے سرچ کر سکتے ہیں میں الگ الگ سے ایفیکس لگا کر ایفیکس میں ہی جائیں گے اور یہاں پر ہم لوگ جو ووکلز ہیں اوپر جو لیسٹ ہے پوری ہے سیکنڈ لائن میں انہینسڈ ہیں ٹونز ہیں ووکلز ہیں میں ووکلز پہ زیادہ جاتی ہوں میں ہی پہ جا رہی ہوں تو میں ایسے رینڈم لی لگاؤں گی کوئی مطلب یہ ضروری نہیں آئی یہ ہی لگاؤں ایسے ہی کوئی اٹھا کے لگا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر ایفیکٹ الگ سے ساؤن کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ بلکل ایک ریبورٹ جیسے ہی ساؤنڈ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جیسے یہ ملے تھوڑتے اچھی لگئے تو میں اس کی سیٹنگز میں جاؤں گی اور اس کو اپنی مرضی سے جاؤ جو میری آواز سے سوٹ کرے گا اس کو میں چینج کر سکتا ہوں اپنی یہ وائس کے ساتھ کمپیٹبل بنا سکتی ہوں جو ساتھ میچ ہو تو یہاں سے اب آپ دیکھتے رہنا کہ کہاں سے کیا نمبر دیں گے اپنی وائس کے حساب سے تو وہ سوٹ کر رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کھانوں کو تو بس وہی ہے یہ کوئی فیکس نمبر میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا آپ کو اور بتانا بھی بیکار ہے اگر آپ لوگ فیکس کسی بلکل نکل اتار کے نمبرز لگا لیں گے اپنی وائس کے ساتھ تو آپ کی وائس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا